remember that no one ever kicks a dead dog 1929 میں ایک ایوینٹ ہوا تھا جس سے ایجوکیشن کمیونٹی میں کافی سنسیشن ہو گیا تھا امریکہ کے کونے کونے سے لوگ شکاگو میں اس ایوینٹ کو دیکھنے آئے دے ہوا یہ تھا کہ ایک لڑکا جس نے ویٹر کا کام کیا تھا اس کے بعد اس نے لکڑی کاٹنے کا کام کیا پھر وہ کپڑے دونے کی دکان میں سیلسمن بنا فائنلی وہ امریکہ کی ون او دا ٹوپ یونیورسٹی میں پریزیڈنٹ بن گیا اور وہ صرف 36 سال کا تھا اور اس لڑکے کا نام روبرٹ مینرڈ ہوچکنز تھا بڑے پروفیسر کو اسے چڑھو گئی تھی جو اتنی عمر میں بھی اس پوزیشن پر نہیں پہنچا تھا بہت سے لوگ اسے کرٹیسائز کر رہے تھے کہ یہ کافی ان ایکسپیرینس لڑکا ہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ بکواز آئیڈیا ہیں اس کا پتہ نہیں کیوں اسے اتنی اچھی یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ بنا دیا ایون کے نیوز پیپر میں بھی اس کی کافی برائیاں ہو رہی تھی ایک دن ایک دوست نے ریچرڈ کے فادر سے پوچھا آج میں نیوز پیپر پڑھ رہا تھا تو بہت دکھ ہوا آپ کے بیٹے کی بیستی اخبار میں بھی کی گئی کیا آپ کو اخبار پڑھ کر دکھ نہیں ہوتا اس پر ریچرڈ کے فادر نے جواب دیا نہیں مجھے دکھ نہیں ہوا کیونکہ کوئی بھی مرے ہوئے کتے کو لات نہیں مارتا اس کا مطلب کہ لوگ بیستی بھی اسی کی کرتے ہیں جو فیمس ہیں اسی کی باتیں کرتے ہیں اگر کسی نے لائف میں کچھ کیا ہی نہیں تو کوئی اس کی بات نہیں کرتا ایک بار پرنس اوف ویلز ایڈورڈ ایٹ بنے وہ چودہ سال کیے تھے اور نیوز اکیڈمی میں پڑھتے تھے ایک دن نیوز اوفیسر نے دیکھا کہ چودہ سال کا پرنس کنارے بیٹھ کے گئے رو رہا تھا ان اوفیسر نے اس سے رونے کا قارن پوچھا بہت پوچھنے کے بعد پرنس نے بتایا کہ باقی سارے لڑکے اسے لات مارتے ہیں یہ سنتے ہی نیوز اوفیسر نے لڑکوں کو پکڑا اور ان سے پوچھتا چکری کافی پریشر ڈالنے کے بعد لڑکوں نے جواب دیا کہ ہمیں پتا ہیں کہ ہم آرمی میں اس پرنس کے کمانڈر اور کیپٹن بنیں گے اور اس کے انڈر ہی کام کریں گے اس لئے کل کو ہمارے پاس یہ کنے کو بھی ہونا چاہیے کہ اسپرنس کو ہم نے لاتے تک ماری ہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہماری برائی کر رہا ہے یہ اور اس کی امپورٹنس معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے اسا کام کیا کیا ہے جس سے ہمیں امپورٹنس ملنی چاہیے کہ لوگ اگر ہماری برائی کرتے ہیں تو ہمیں اوور تھنکنگ نہیں کرنی چاہیے اوور تھنکنگ سے بچنے کی ایک اور ٹیکنک ہے دیل کارنی جی بولتے ہیں کہ ان کے فرنڈ کو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ ان کے سوتے لے بیٹوں کو کبھی بھی انہوں نے اپریشیڈ نہیں کیا وہ پورا دن فیکٹری میں کام کرتا تھا اس نے ایک ویڈو نس سے شادی کی تھی ادھال لے کے اس عورت کے دو بچوں کو بھی پالا تھا اچھے والے سے پڑھائی بھی کروائی تھی اور سالوں تک کولی کی طرح کام کرتا تھا اور ان کا کام چلتا رہا اور ان چار سال میں ایک بھی بار انہوں نے کوئی کمپلینڈ نہیں کی دی اور اس کی بیوی اور بچوں نے کبھی اسے تھینکیو تک نہیں کہا تھا سب نے سوچا کہ یہ تو اس کا فرض ہے تو اوثر اس پر بولتے ہیں کہ آخر گلتی کس کی ہے جس نے تھینکس نہیں بولا اس کی ہے یا جس نے تھینکس کو ایکسپیکٹ کیا اس کی گلتی ڈیل کانی جی کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اور بچوں کی تو گلتی ہیں اور اس آدمی کی بھی گلتی ہیں کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ لوگ اسے اپریشیٹ کریں گے اسے تھینکس کریں گے اس انسان کا نیچر ہی ایسا ہوتا ہے وہ فیور لے کے بھول جاتا ہے وہ پوزیٹیو ہونے سے زیادہ نیگیٹیو کے بارے میں سوچتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے ریلیٹیو کے لیے دس کروڑ بھی چھوڑ جاؤ گے تو وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے اپنے ٹائم میں اینڈریو کانی جی بھی یہی کیا تھا منہ سے پہلے اپنے ریلیٹیو کے لیے دس کروڑ روپے چھوڑ کر گئے دے اگر کانی جی قبر سے اٹھ کر بھی واپس بھی آ جاتے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے ریلیٹیو کتنے خوش ہیں تو ان کے ریلیٹیو انہیں گالیاں ہی دے رہے ہوں گے کیونکہ اس کا کارن یہ تھا کہ ان کے ریلیٹیو کو یہ خوشی نہیں تھی کہ وہ ان کے لیے دس کروڑ چھوڑ کر گئے ہیں بلکہ یہ دکھ تھا کہ وہ تین ہزار کروڑ ڈونیٹ کر گئے ہیں اس لیے اوثر کہتے ہیں کہ ہمیں اوروں کے لیے کچھ کر کے ان سے تھنکس ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اگر ہم اوروں کے لیے خوشی ڈون رہے ہیں تو ہمیں بھی اسی پر خوشی رہنا چاہیے اور تھنکنگ سے بچنے کا تیسرا طریقہ اسٹوپ لوس اوثر کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ کا کانسپ جسے اسٹوپ لوس کہتے ہیں اوثر نے یہ سوچا کہ میں اپنا کام پارٹیکولر اماؤنٹ اف ٹائم سے زیادہ ویسٹ نہیں کروں گا فور اگزمپل ڈیل کارنی جی کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست وہ دا گھنٹا لیٹی پوچھتا ہے چاہے میں اسے کتنی بار بھی کال کر لوں پھر میں نے اسٹوپ لوس والی اسٹر جی اپلائی کی اور اسے کہہ دیا کہ میں تیرے لیے بس دس منٹ سے زیادہ ویٹ نہیں کروں گا اگر تُو ٹائم پر نہیں آیا تو اکیلے ہی لنچ کر لینا یہ سن کر کافی ٹائم بچنے لگا ساتھ میں اوور تھنگنگ سے بھی اوثر بھی بچ گئے اور ایون کے انٹرپینئر اور موٹیفیشنل اسپیکر بھی اسی سٹر جیز کا استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اوور تھنگنگ نہیں کرتا اور یہ نہیں کہ اسٹرس نہیں لیتا میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اسٹیٹ اوو مائنڈ میں صرف پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں لگاؤں گا یعنی ایک کام سے جلدی دوسرے کام پر پندرہ منٹ میں شفٹ ہو جاؤں گا چاہے وہ ایکسرسائز ہو یا کوئی بھی ایسا ٹاسک ہو جسے کرنے میں مجھے مزا آتا ہے ایک آئل ڈیلر کو ایک دن پتا چلا کہ اس کے ایمپلائیز اس کی کمپنی میں کچھ الیگل کام کرتے ہیں ایکچولی وہ ایمپلائیز لوگوں کو کم آئل دے کر باقی آئل بیچ دیتے تھے اور پیسے کماتے اور یہ بات اس آئل ڈیلر کو ایک پولیس آفیسر سے پتا چلی وہ پولیس آفیسر اس آئل ڈیلر کو دھمکانے لگا کہ اگر وہ آئل ڈیلر اس پولیس آفیسر کو رشوت نہیں دے گا تو پولیس آفیسر اسے آریسٹ کر لے گا اس پر آئل ڈیلر کافی آور تھنگنگ کرنے لگ گیا تھا اتنا زیادہ اسٹس لے لیا تھا اس نے کہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ وہ کیا کریں اس پولیس آفیسر کو رشوت دے یا نہیں